دوستو میرا نام محمد اسحار ہے اور آج اکبر پیسے میں آپ کو چلستان کی علاقے کی طرف لے کے جا رہا ہوں جی خوشی محمد صاحب کے سیر پوائنٹ پہ اور ان کے لوکیشن دوستو زلہ بہاول نگر حرون آباز سیٹی کے پاس کی ہے وہاں پر جا کر دوستو ان گائیوں کو مزید تسلی کے ساتھ دیکھ بال کے پیمنٹ کروا کر ان گائیوں کو دوستو آپ اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کو نمبر ون پہ جو گائی چیک کروائی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے پیور سائیوال نسل کی ہے یہ گائی دوستو سیکنڈ ٹائمر ہے جبکہ نیچے اس گائی کے بچڑی ہے اور بچڑی کی نسل جو ہے وہ برہمن سائیوال کروس میں ہے اس گائی کے دودھ کے بارے میں بات کی جائے تو دوستو دو ٹائم کا دودھ بچے کو پلا کر جو آپ کو چوائیاں کر کے یہ گائی دی جائے گی وہ دوستو تیرہ سے چودہ لیٹر کے بیچ میں ہوگا جبکہ اس گائی کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ دوستو بہت ہی مناسب ہے جس صرف اور صرف دو لاکھ چالیس دار پیس گائی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں وہ قصبہ ہو شہر ہو گاؤں ہو یا پھر دوستو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اگر آپ کو یہ گائیاں پسند آ چکی ہیں تو دوستو گھر بیٹھے پیمنٹ ٹرانسفر کر کے یہ گائیاں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں آپ مانگوا سکتے ہیں پاکستان کے کونے کونے تک یہ دوستو کارگو کے فیسیلٹی دیتے ہیں اور اس فیسیلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر بیٹھے پیمنٹ کروا کر یہ جانور آپ اپنی لوکیشن پر مانگوا سکتے ہیں اس ویڈیو کے علاوہ بھی دوستو آپ کی سکرین پر جو نمبر موجود ہے اس نمبر کے ذریعے ویڈیو کال پہ بھی آپ ان جانوروں کو مزید تسلی کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں ہماری طرف سے دوستو آپ کو پیمنٹ کے حوالے سے بھرپور گرنٹیاں ہوں گی لیکن جانوروں کو دیکھنا پسند کرنا ڈیل فائنل کرنا یہ دوستو وہ معاملات ہیں جس میں ہماری طرف سے مداخلت نہیں کی جاتی ڈریکٹ ان سے رابطہ کر کے اپنی پسند کی گائیوں کو گر بیٹھے ویڈیو کال پہ چیک کر کے اس کے بعد پیمنٹ آپ ان کو بے فکر ہو کر ٹرانسفر کر سکتے ہیں آگری طرف چلتے جی نمبر دو پہ آپ کو یہاں پر چولستانی پیور چولستانی فریزن کروس میں یہ گائے دکھائی جا رہی ہے اور یہ گائے دوستو فرس ٹائمر ہے سونے میں یہ چاند دن باقی لیتی ہے مو سے یہ بھی دو دانت ہے اور سٹرکچر میں پرنٹ میں آپ دیکھ لیجئے کا بہت ہی شاندار کوالٹی والی گائے آپ دوستوں کے لیے یہاں پر اس وقت موجود ہے دوستو یہ فریزن چولستانی کروس میں ہے اور اس وقت چولستانی علاقے میں موجود ہے اور یہاں کا ٹمپریچر کافی ہی زیادہ ہوتا ہے اور سوالے سے پاکستان کے باقی علاقوں میں جا کر اس گائے کو مزید جو ہے وہ گزی بھی موسم میں ارجست ہونے کے لیے کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اس گائے کی قیمت کے بارے میں بات کی جائے تو دوستو اس گائے کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ بہت ہی مناسب ہو اور اس کا فائنل ریڈ آپ کو بتایا جائے گا یعنی کہ اس کی قیمت بہت ہی ڈاؤن کر کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو دوستے اس گائے کی جو ڈیمانڈ ہے جی وہ صرف اور صرف تین لاکھ ساٹھ زار پر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور پاکستان کے کسی بھی علاقے سے آپ ان کو ویڈیو کال پر چیک کر کے پیمنٹ کروا کر یہ گائیاں آپ اپنی لوکیشن پر بھی مغوا سکتے ہیں کیونکہ ہماری طرف سے دوستو آپ کو پیمنٹ کے حوالے سے برپور گارنٹیاں دی جا رہی ہیں اور باقی جو ہے وہ گائیوں کو دیکھنا پساند کرنا ڈیل فائنل کرنا یہ دوستو آپ کی سکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے جی اس نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے اور باقی مکمل تفصیل جو ہے وہ کہیں سے آپ کو انفرمیشن میں میسنگ لگ رہی ہو یا پھر مزید آپ ان کو ویڈیو کال پر چیک کرنے جا رہے ہو تو دوستو آپ کی سکرین پر خوشی محمد صاحب کا موبائل نمبر موجود ہے آپ نے اس نمبر کے ذریعے ان سے رابطہ کر کے مزید بھی ڈیٹیل گاربیٹ ان سے لے سکتے ہیں آگے کی طرف چلتے جی نمبر تین پر آپ کو یہاں پر پیورچل لستانی نسل کی گائے چیک کروائی جا رہی ہے اور یہ گائے دوستو سیکنڈ ٹائمر ہے جبکہ ساتھ اس کے بہت ہی ماشاءاللہ سے کوالٹی والا بشرا موجود ہے اس گائے کے دودھ کے بارے میں بات کی جائے تو دوستو دو ٹائم کا دودھ جو بچے کو چھوڑ کر آپ کو چوائیاں چیک کروائی جائیں گے وہ دس سے گیارہ لیٹر کے بیج میں ہوگا ماشاءاللہ سے بہت ہی کلر فول گائے ہے جی اور اس گائے کی قیمت دوستو بہت ہی مناسب ہے صرف اور صرف دو لاکھ چالیس دار میں یہ گائے بھی آپ دوستوں کو مل سکتی ہے اور اس گائے کا تعلق جو قاسم کا کریور سے ہے یہ نیچے آ کر بھائی بیٹھ چکے ہیں جی اور آپ کو چیک کروائے ہیں کہ یہ جو گائے ہیں جی وہ کافی اثیر شریف ہے یعنی کہ گھر میں سے کوئی بھی فیملی میمبر بیٹھ کر آسانی کے ساتھ اس سے دودھ نکال سکتا ہے تمام تفصیل دوستو اس ویڈیو میں شامل گائیوں کی آپ تک آج چکی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے پاس جو گائیاں جی ان کی تعداد اس وقت ان کے ڈیرے پر پندرہ سے سولہ گائیوں کی بیچ میں موجود ہیں اگر آپ کو زیادہ تعداد میں گائیاں چاہیے ہوں تو بھی آپ ان سے رابطہ کر کے زیادہ سے زیادہ گائیوں کے خیدارے بھی آپ ان سے کر سکتے ہیں یہ چولستانی علاقے کے مستکل رہیشی ہیں اور وہاں پر ان کا ڈیرہ موجود ہے جی پاکستان کے کسی بھی علاقے سے وہاں پر آپ جا کر ان گائیوں کی مزید چوائیاں وغیرہ چیک کر کے تسلیہ کر کے پیمنٹ کروا کر آپ اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہو تو دوستو سیکنڈ آپچن یہ ہے کہ گر بیٹھے ان کو ویڈیو کال پہ آپ چیک کر لیجئے گا اور اس کے بعد ان کو پیمنٹ کروا کر یہ گائیاں آپ اپنی لوکیشن پر بھی مگوا سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی اپنا بہت سایہ خیار رکھنا اللہ احنی کے بان